موسیقی 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 ہے فرحان کے مقابلے میں موسیٰ پیدا کیا شداد کے مقابلے میں عمر خیام پیدا کیا اس کے علاوہ ممروت کے مقابلے میں عبرحیم پیدا کیا یزید کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام پیدا کیے اور یہ جو حق کر جنگ شرک کی جنگ ہے وہ عزل سے ابت تک جلتی رہے گی آئینی ترمی آج کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ نالے بازی کی جا رہی ہے آزم سواتی پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آہ دکھاتے ہیں آگے سے مناظر دکھاتے ہیں آتیک صاحب آئے ذرا آگے چلتے بات کرتے ہیں آہ کیا کہنا چاہیں گے آج سب نیم پورٹ کے بالکل سامنے پہنچے ہوئے ہیں آہ یہاں احتجاج جاری ہے کیا کہیں گیا میں اپنے احتجاج کا آغاز آہ حبیب جالب کے ایک نظر سے کروں گا اور اس نظر میں انہوں نے کہا کہا کہ محبت گولیوں سے بھو رہے ہیں محبت گولیوں سے بھو رہے ہیں وطن کا چہرہ خوصے دو رہے ہیں ہماں تککو کے گستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل ہو رہے ہیں میرے لیے بعد میرے طرف سے قوم کا پیغام ہے آپ کا قصص سے کہ نو اپریل دوہزار بائیس کی رات پاکستان کی ساکوتے ڈاکا کے بعد تاریخ اور سیاہ درینا تھی جب امریکہ اور خفیہ طاقتوں کے حکم پر پاکستان کی جمہوری حکومت پر سپریم کورٹ کے ڈاک کے نیچے قانون سازوں کی خرید و فروق کی منڈی لگی اس کے بعد ان چوروں کو ان کنگالوں کو جنہوں نے پچاس سالوں میں پاکستان کو کنگال کر دیا مسئلت پر بٹھا گیا گیا چوبیس کروڑ عوام کی تباہی کا سلسلہ اس روح سے شروع ہو چکا تھا جس میں گزرتے ہوئے دن تیزی آ رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ جو تاریخ کا بطرید بطرید جج ہے بلکہ تاریخ دنیا کی تاریخ یہ دیکھ سکتے ہیں جی گو قاضی گو کے نارے لگائی ڈونٹ گو کے نارے لگائی جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں سپریمکور کے مہر موجود ہے نارے لگائی جا رہے ہیں گو قاضی گو کے نارے لگائی جا رہے ہیں ڈونٹ گو کے نارے لگائی جا رہے ہیں جی گو ڈونٹ گو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تارے باز کی جا رہے ہیں گو ڈونٹ گو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں جی اس ٹائم سپریم کورٹ کے سامنے کے قاضی انجنرنگ نامنظور اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں انصاف کا قتل مردابات سپریم کورٹ پر حدکش حملہ رامنظور انصاف کا قتل مردابات یہ پاکستان طریق انصاف کے مردابات ہیں جو یہاں نعرے بازی کر رہے ہیں اب کیل صاحب آپ گوڑ ڈونٹ گوڑ کے نعرے لگا رہے تھے مطلب کیسے تھے سر پہلا چیف جسس ہاں پاکستان ہے جو ڈونٹ کھاتے پکڑا گیا تھا تو وہ وہاں سے ڈونٹ نہیں کھایا وہاں سے بھی شرم ہی کھا کے واپس آ گیا تھا تو نعرے تو لگنی چاہیے نا نعرے لگنی چاہیے ہیں ادھیک صاحب آپ سے یہ آئین کے دشمن ہے یہ پاکستان کے دشمن ہے یہ اس عوام کے دشمن ہے یہ جو پلیس کڑیا یہ بھی ہماری پاکستان کے عوام ہے یہ ان کے بھی دشمن ہے یہ جو ترامیم کرنا چاہتے ہیں یہ اپنی لئے کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن ملے باقی ان کا کوئی پاکستان سے کوئی وہ نہیں ہے تعلق نہیں ہے اتھیک صاحب یہ ہے نٹیل میں یہ جو آپ کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرف پلیس ہے وکیل ہیں نعرے لگے جا رہے ہیں گو کازی گو گو دونٹ گو دیکھیں جو پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے ڈوڈٹ کے حوالے سے خدا کی قسم وہ استعارہ ہے اگر اب تاریخ میں جائے تو چند استعارے وہ تاریخ کا حصہ بنے کہ ہیرو کون ہے زیرو کون ہے شیطان کون ہے فرشتہ کون ہے حق پہ کون ہے اور جھوٹ پر کون ہے اس کی تصفیر تاریخ میں نظر آتی ہے فیرون کی شکل میں فیرون کیا تھا فیرون بدماج تھا فیرون شیطان تھا نمرود شیطان تھا بدماج تھا یزید شیطان تھا بدماج تھا اس طرح شداد شیطان تھا بدماج تھا اس طرح ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جب جب ایسے بیڈ کرکٹر پیدا کیے اس وقت جب جب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھ لوگ بھیجے جنہوں نے حق کی دعوت دی یعنی کہ فیرون کے مقابلے میں موسیٰ پیدا کیا شداد کے مقابلے میں عمر خیام پیدا کیا اس کے علاوہ نمرود کے مقابلے میں ابراہیم پیدا کیا یزید کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام پیدا کیے اور یہ جو حق کر جنگ شرک کی جنگ ہے وہ عزل سے ابت تک جلتی رہے گی پاکستان میں انفارچونیٹلی آپ سب کو معلوم ہے کہ ستتر سالوں سے برا ہو رہا ہے اور ایک قبضہ گروپ نے چوبیس کروڑ عوام کو قید کر لیا ہے ابھی میں کانسلوٹیشن اب پاکستان پڑھا کے بچوں کو آ رہا ہوں آئین پڑھا کر آ رہا ہوں قانون بنا پڑھا کر آ رہا ہوں جمہوریت کے بنیادی حصول پڑھا کر آ رہا ہوں بنیادی حقوق پڑھا کر آ رہا ہوں اور آخر میں وہ سپریم کورٹ انڈیپینڈنس آف جوڈیشی پڑھا کر آ رہا ہوں اب میں آپ کو ایک نقشہ کھیس رہا جا جو پاکستان میں کہ ایک قبضہ گروپ ہے اس کے دیچے سیاسی مافیا ہے جو کہ جرنیل زرداری اور شریف مافیا نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے پچاس سالوں سے آپ پوری پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں پاکستان پہلے ہی دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اس کے پیچھے بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی اور پھر سولہ دسمبر انیسے قطر کو دو لخت پاکستان کے ہو چکے ہیں پٹ انفارچنلٹی ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا اور پھر تاریخ دورا رہی ہے تاریخ کو دورایا جا رہا ہے کیا یہ ان آرگینک ہو رہی ہے نہیں یہ آرگینکلی اور ڈیلیبریٹری ہو رہی ہے اور اس کا آغاز نو اپریل دو آزار بائیس کو ہو چکا ہے جب پاکستان کی ایک جمہوری حکومت اس سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے انسانوں کی نیشنل اسمبلی سینٹرسی منڈی لگا کر تبدیل کر کے ان کو مسلط پہ بٹھایا گیا جو چور ہیں جو لٹے رہے ہیں جو پاکستان کے قربترین لوگ ہیں ان کو مسلط پہ بٹھایا گیا تاکہ وہ اپنے ایلٹیریر اپجیکٹیوز اور مضبون مقاصد خاصل کر سکے اگر اس تاریخ سے دیکھ لیں کہ نو اپریل دو آزار بائیس سے جو سفر ہوا ہے وہ ہر آئے روز پاکستان کے لیے معیشت کے تبی پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کی سیاست پاکستان کی معاشرت تباہ کیا جا رہا ہے تیس اپریل کو میں لکھ کے بول رہا ہوں اس تیس اپریل سبتمبر کو سکسی سری اے کی ریویو پوٹیشن سپریم کورٹہ پاکستان میں پینڈنگ ہے اور پاکستان کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا بدترین چیف جسٹس قاضی القزات ایک سرے سٹھ اے کا فیصلہ دینے جا رہا ہے میری سپیکولیشن ہے وہ لکھ لیں کہ یہ انفارچنیٹلی جو مئی دو آزار بائیس کو فیصلہ کیا تھا جسٹیف جسٹس اطاب نیریال کی پانچ رکر بینچ نے کہ جو ابھی میمبر نیشنل اسمبلی ووٹ کانس کرے گا اپنی پارلیمانی لیڈر کے اگینس کے آرڈر کے تو وہ نہ صرف ووٹ کانس نہیں ہوگا بلکہ وہ ڈیفیکٹ ہو جائے گا وہ نیشنل اسمبلی کا میمبر نہیں رہے گا اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں مذہب و مقاصد کے لیے کیونکہ ایک ہی غارتگر ہے پاکستان میں اس کے نیچے ایک پوری ٹیم ہے الیکشن کمیشن پاکستان راجہ سکندر اور ممبر الیکشن کمیشن گازی آمیر فاروق اور انفارٹریلٹی اس وقت آلیا نیلم اتیق الرحمن صدیقی ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ یہاں کسیر تعداد میں موجود ہے باقی مزید لوگوں سے بات کریں گے پوچھیں گے کیا کہتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ